ہاتھی زمینی جانوروں میں سب سے بڑا اور بھاری جانور ہے ہاتھی ایک بڑا جانور ہونے کے ساتھ ساتھ کافی سمجھدار جانور ہے اور اس کی یادارت بھی بے انتہا تیز ہے ہاتھی ایک لاتینی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہاتھی کے دانت ہے ہاتھی اپنی لمبی سون، لمبے دانت، بڑے بڑے کانوں اور لمبی جسامت کی وجہ سے نمائی حیثیت رکھتا ہے ہاتھی زیادہ تر جنگلوں میں پایا جاتا ہے ایک ہاتھی کا وزن بارہ ہزار کلو گرام ہوتا ہے ہاتھی کو اپنے بھاری برکم جسم ہونے کی وجہ سے زیادہ خوراکی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے ہاتھی ایک دن میں ایک سو پچاس کلو گرام چارہ کھاتا ہے کھانے میں ہاتھی گھاس، پتے، جھاڑیاں اور درختوں کی جڑے کھانا پسند کرتا ہے پرانے زمانے میں ہاتھی کے بارے میں مشہور تھا کہ ہاتھی کی زبان الٹی ہوتی ہے اگر سیدھی ہوتی تو ہاتھی بول سکتا تھا انسانوں کی طرح ہاتھی کے کل چھبیس دانت ہوتے ہیں چوبیس موں کے اندر اور دو موں کے باہر باہر والے دو دانت ہاتھی کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں ہاتھی کی ایک لمبی سی سونڈ ہوتی ہے ہاتھی اپنے سونڈ کو نہانے، سانس لینے اور پانی پینے کے لیے استعمال کرتا ہے ہاتھی کی تین اقسام ہوتی ہیں افریقی ہاتھی، ایشیائی ہاتھی جس کو ہم انڈین ہاتھی بھی کہتے ہیں کشفیقی ہاتھی ایشیائی ہاتھی تقریباً سارے پانچ میٹر سے لے کر سارے سات میٹر لمبے ہوتے ہیں ان کی عمر پچاس سال تک ہوتی ہے اگر بات کی جائے افریقی ہاتھی کی تو ان کی عمر وزن قد ایشیائی ہاتھی سے زیادہ ہوتا ہے افریقی ہاتھی کی عمر کی بات کی جائے تو ان کی عمر ساٹھ سے ستر سال تک ہوتی ہے قد چھے سے سارے سات میٹر تک لمبے ہوتے ہیں ہاتھی کا نیو بورن بیبی کا وزن نوے سے ایک سو بیس کلو گرام کا ہوتا ہے ہاتھی کا بچہ پیدا ہونے کے ایک گھنٹے بعد ہی چلنا شروع کر دیتا ہے ہاتھی کا بچہ روزانہ دو سے تین کیلن دودھ پیتا ہے جو کہ بارہ لیٹر کے برابر بنتا ہے تو یہ تھی ناظرین وہ دلچسپ معلومات جو کہ آپ سے شیئر کی گئی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ساری معلومات بہت پسند آئی ہوں گی تو ناظرین ایک سوال میں آپ پر چھوڑتی ہوں اس کا جواب آپ کمنٹ باکس میں دیں ہاتھی اتنا بڑا جانور ہونے کے باوجود کس چیز سے ڈرتا ہے وہ آپ کمنٹ میں بتائیں گے اور اس کا آنسر اگلی ویڈیو میں دیا جائے گا اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا اللہ حافظ